مستقل ملازمین کے بعد کونٹریکٹ ملازمین کے لیے بھی پنجاب حکومت کا بڑا اقدام ملازمین کے انتقال کے صورت میں خاندان کو رٹائنمنٹ تک پوری تنخواہ ملے کی سالانہ انکریوگمنٹ کی سہولت بھی موجود درانے سروس کونٹریکٹ ملازمین کے انتقال کے صورت میں قانون میں ترمیم ہوگی پبلک سیکٹر کمپنیو کے افسران نے اضافی تنخواہ وصولی کا معاملہ سپریم کورٹ نے رقم باپس ناف کرنے والے نو افسران کو نوٹس جاری کر دیئے آہد چیمہ وسیم اچمل تاثیر احمد علی آمیر ملک کو نوٹس جاری کہ اس کی سماد کل سپریم کورٹ ریجسٹری میں ہوگی ڈی جنیب اور چیف سیکٹری بھی طلب نلامہ گھٹو کا نام ایسیل سے نکالنے کا معاملہ پیپلز پارٹی برہم پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی کا ایوان میں احتجاد آئین سے بالا ہو کر فیصلے کرنے پر خرابیاں پیدا ہوں گی حسن مرتضی سپریم کورٹ کے فیصلے سے انکار نہیں کیا حکومت نے صرف وقت مانگا ہے بے گناہوں کے نام ایسیل سے نکال دیں گے میاں محمود و رشید کی وظاہر اجلاف کی کارروائی سموار تک ملتوی مشن کلین لاہور کا فیز ٹو دکانداروں اور تاجروں کے بعد اب آرتیوں کی باری شہر کی پانچ فروٹ اور سبزی منڈیوں میں تجاوزات کے خلاف کل سے آپریشن کا آغاز غیر قانونی ٹھیلوں اور تعمیرات کو گرائے جائے گا پنجاب کے ڈیسٹرک اینڈ سیشن ججز کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے نوے روز کا الٹیمیٹم کارکردگی بہتر نہ بنانے والے سیشن ججز کو ہٹا دیا جائے گا چیف جسٹس کے وارننگ تمام ججز کو مراسلہ جاری ججز ایمانداری سے فرائض تر انجام دیں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی چیف جسٹس ہائی کوٹ حکومت نے پتنگ بازی کے نام پر لوگوں کی جانے لینا شروع کر دی ہیں پتنگ بازی کی اجازت دینے کے خلاف رکن اسمبلی مرزا محمد جاوید کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ حکومت فوری طور پر خونے کھیل پر پابندی لگائے قرارداد کا مطن مدینہ کی ریاست بنانے کے نارے پر ہم نے عمران خان کا سطاف دیا افسوس ہے کہ حکومت نے بد انتظامی اور نااہلی دکھائی گیس کے بھوران سے عوام پریشان ہیں لاکت بلوچ کا تقریب سے خیطاب جماعت اسلامی کے ذرہ تمام پچاس خاندانوں میں رضائیاں اور سوٹر تقسیم موسیقی